اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوبیو آل آر فائن بچو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے پیرینیم سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جو ہم لوگوں نے لاس پڑا تھا اس کے بعد جو آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے اسیو اینل فوسہ ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ تین چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کریں گے وہ ہیں اس کی باؤنڈریز ریسیسز اینل فوسہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے پھر اس کی باؤنڈریز کیا ہے لائک اس کے بیس پہ اپکس پہ سائیڈز پر مطلب ہے کہ میڈیلی لیٹرلی انٹیریلی پوسٹیرلی کیا پریزنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ریسیسز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ریسیسز کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے کانٹنٹس کیا ہوتی ہیں صحیح ہو گیا تو بچو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسیو اینل فوسہ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ویڈ شیپ سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ اینل کنال کے سائیڈ پر پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ اس کا نام ہے اسیو اینل فوسہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نیم سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ایک سائیڈ پر ہوگی اینل کنال ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ پر ہوگا اسیم اب اسیم بون کی کونسی چیز جو کہ اسیم کی وراؤسٹی والی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوگی اس کے دوسرے سائیڈ پر ٹھیک ہے اور اس کے پیلوک ڈائیفرم پریزنٹ ہوتا ہے یہ پیلوک ڈائیفرم کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے اسیو اینل فوسہ ویڈ شیپ کا ہے ٹھیک ہے یہ سپیس ہے کس چیز کے درمیان اسیم بون اور اینل کنال کے درمیان ٹھیک ہے اور یہ پیلوک ڈائیفرم کے بلو پریزنٹ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ڈائیگرام سے شو کرتی ہوں اچھا بچے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ اسیو اینل فوسہ کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے ڈینوڈ کیا ہوا ہے اسیو اینل فوسہ اسیو اینل فوسہ کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اسیو اینل فوسہ فارمرلی کالڈ اسیو اینل فوسہ ٹھیک ہے یعنی کہ اسیو اینل اور اسیو اینل جو ہیں وہ ہم لوگ کے پاس سیم چیزیں ہیں ٹھیک ہے ابھی جب ہم آئیں گے اس کی ایمیج پہ تو میں آپ لوگوں کو شو کر دیتی ہوں کہ یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگوں کو یہ ییلو سی چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس فوسا بنا ہوا ہے جو کہ ایشیو اینل یا ایشیو ریکٹل فوسا کہلاتا ہے اور درمیان میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اینل کنال آ رہی ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو مطلب جس طرح ریکٹم اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اور آ گیا کہ وہ اینل کنال بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اینل کنال اور سائیڈ پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سپونجی سا سٹرکچر شو کیا گیا ٹھیک ہے بلکل لائٹ سے کلر میں ٹھیک ہے ریڈ کے ساتھ بلکل لائٹ سے کلر میں سپونجی سا سٹرکچر شو کیا گیا یہ ہے ہمارے پاس بون ٹھیک ہے کون سی بون ایشیم بون تو ایشیم بون اور اینل کنال کے درمیان میں یہ میں پاس wedge shape کی ایک space ہے diaphragm کے نیچے جس کو ہم لوگ issue anal força کہتے ہیں ابھی آپ کا image اس کو clear ہو گیا ہے ابھی بچے اس کی boundaries کیا ہوں گی ایک تو ہوگی اس کی apex دوسری ہوگی اس کی base اور اس کی ہوں گی medial and lateral side اور اس کی anterior and posterior side یعنی کہ اوپر اور نیچے کیا present ہے دونوں sides پر کیا present ہے اوپر اور نیچے کیا present ہے دونوں sides پر یعنی کہ medial and laterally کیا present ہے اور اس کے front پر اور back side پر یعنی کہ anteriorly اور posteriorly کیا کیا present ہے تو وہ ہم لوگ اس کی boundaries one by one دیکھ لیتے ہیں اچھا بچے جہاں تک ہم لوگوں نے previous میں دیکھا ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل گیا یہ rectum ہے یہ ہم لوگ پاس anal opening آگے جس کی وجہ سے اس کو issue anal یا پھر issue rectal força بولا جاتا ہے یہ ساری چیز آپ کو clear ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو boundaries سمجھنے کے لیے اسی ساری چیز کو جو کہ میں نے آپ کو اس diagram میں دکھائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی اچھا بچے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ boundaries میں ہم لوگ six چیزیں discuss کریں گے اس میں ہوگی ہمارے پاس epics اور base اسی طرح اس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں یہ epics یہاں پر آئی ہے جو floor یہ ہے base اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ medial اور lateral boundaries ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ anterior and posterior 4 چیزیں یہاں پر mention ہیں epics floor, laterally, medially anterior and posteriorly جو ہے وہ ہم لوگ ایک تو میں آپ کو تھوڑا سو اس کا concept سمجھاؤں گی اور further بتاؤں گی کہ اس کی boundary میں کیا ہوتا ہے تو مزید سمجھا جائے گا لیکن اس طرح کی کسی diagram میں وہ چیز given نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیز diagram سے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے main points دیکھے ہیں notes میں وہ بھی میں آپ کو show کر دوں گی بچے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے base کی تو floor پہ ہم لوگ کے total total کیا چیز آ رہی ہے ایک چیز perennial skin ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی base پر صرف ہمارے پاس perennial skin present ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں apex کی تو بچے apex کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب میری بات سنیے گا غور سے ٹھیک ہے یہ ہے apex apex پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ان دو چیزوں کو آپ نے کس طرح سے یاد کرنا ہے کہ basically یہ point ہمارے پاس بن رہا ہے apex ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے یہاں پر ہے obturator internus muscle ٹھیک ہے تو obturator internus کے muscle کے پاس کیا ہوگا obturator internus کا جو ہے وہ fascia ہوگا جس کو obturator fascia بولتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو میں نے start میں بات کی کہ issue inelphosa کہاں پر ہے lower border of pelvic diaphragm پر ٹھیک ہے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کے apex میں کیا کیا چیزیں آئیں گی obturator fascia آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس inferior fascia of pelvic diaphragm ٹھیک ہو گیا pelvic diaphragm کا inferior fascia اور obturator fascia جو ہے وہ ایک line draw کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو یہ black سی line نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ line جو ہے یہ ہمارے پاس apex form کرتی ہے اور book میں ایک additional line لکھی ہوئی ہے کہ اسی line کے قریب سے ہمارے پاس levator ani muscle نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس یہاں پر یہ pink میں mention ہے that is levator ani muscle ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ label بھی ہوا ہے صحیح ہو گیا یہ ہے apex اور apex پہ یہ line ہے یہ line کہاں سے آ رہی ہے یہ ہے obturator fascia and inferior fascia of pelvic diaphragm اور اسی line سے ہمارے پاس یہ جو میں نے ہے آپ کو جو second چیز levator ani والی بتائیے بچو یہ ایک additional information ہے کہ اسی line سے ہمارے پاس levator ani جو ہے وہ originate ہو رہا ہوتا ہے otherwise آپ کو apex پہ جو main چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک line ہے جو کہ obturator fascia اور pelvic diaphragm کے inferior fascia سے بن رہی ہے وہ آئے گی apex پر ٹھیک ہے تو جب اس کی boundaries لکھنے ہیں اس میں لکھنے ہیں base پہ perennial skin ہے اور apex پہ ایک line ہے جو کہ obturator fascia اور inferior fascia اور pelvic diaphragm سے آ رہی ہے صحیح ہو گیا ابھی ہم بات کر لیں گے medially and laterally تو laterally یہ side ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ laterally کیا آ رہا ہے بچے اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ total 2 سے 3 points یہاں تک نے ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری lateral line ہے یہ vertical آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ lateral boundary جو ہے وہ بالکل vertical ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے contents میں کیا آئے گا کہ obturator internus مسئل آ رہا ہے ہم لوگوں کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ادھر کیا آ رہے ہوتے ہیں anal canal آ رہی ہوتے ہیں اور side پر کیا آ رہی ہوتے ہیں issue bone ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایک تو اس side پر obturator internus تو ہو گیا لیکن previous concept کی base پر آپ لوگ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوگی issue bone کا issue tuberosity والا part ہے وہ اور issue tuberosity کی medial side ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ body کے medially move کر رہے ہیں تو جب یہ جو letter wall ہے تو اس کے اس side کیا ہوگا کہ letter wall کے جو اس side میں پاس issue tuberosity ہوگی اس کی medial side جو ہے وہ اس کو face کر رہی ہوگی تو letter wall میں میں پاس تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ یہ vertical ہے second یہ کہ obturator internus muscle ہے اور third یہ ہے کہ medial side of issue tuberosity صحیح ہو گیا ابھی بات کر لیں کہ medial wall کی medial wall میں total آپ لوگ دیکھ لیں کہ دو چیزیں mention ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ جو میں پاس dot given ہے یہ جو یہ چھوٹی سی بالکل ایک circle آپ نہیں بلکہ oval سا ہے یہ ہے میں پاس external anal sphincter and second thing is levator ni تو یہ چیزیں یاد ہوں چاہیے کے اپکس پہ یہ لائن ہے جس کا میں نے بتایا کہ obturator fascia ہے اور inferior fascia of pelvic diaphragm laterally ہمارے پاس obturator internus and medial side of issue tuberosity and medially ہمارے پاس دو چیزیں ہیں external anal sphincter and levator in eye muscle صحیح ہو گیا تو یہاں پر ہماری چار چیزیں cover ہو جاتی ہیں اپکس base جس کو ہم floor بھی کہہ سکتے ہیں laterally and medially کہ ہمارے پاس جو issue anal philofossa ہے اس کے ان four sides پر کیا کیا چیزیں given ہیں ابھی بچو اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں anterior and posterior کی تو اس کے لئے آپ کو دو words یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے anterior کے لئے آپ لوگ یاد کر لیں app ٹھیک ہے اور posterior کے لئے یاد کر لیں please ٹھیک ہے جس طرح آج کل messages میں please لکھا جاتا ہے pls ٹھیک ہے تو anterior ہمارے پاس کیا ہے anteriorly pp posterior border of perennial membrane صحیح ہو گیا anteriorly ہمارے پاس posterior border of perennial membrane present ہے اور posteriorly کیا ہے pls posteriorly ہمارے پاس ایک تو ہے lower border of gluteus maximus کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ posteriorly ہمارے پاس کونسا مسئلہ آ رہا ہے gluteus maximus جو major مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یاد کرنا ہے کہ posteriorly ہمارے پاس lower border of gluteus maximus present ہے اور second کیا ہے sacrotuberus ligament تو یہ ہماری boundaries cover ہو جاتی ابھی دیکھیں میں نے بتایا base پر skin ہے ایک پکس پہ ہمارے پاس یہ دو fascias ہیں ان کی ایک لائن بن رہی ہے اور اسی لائن سے levator an eye نکلتا ہے anterior and posterior ہم لوگوں نے ابھی دیکھ لیے lateral کیا ہے vertical lateral wall obturator internus muscle اور medial surface ischial tuberosity کی اور medial کیا ہے ہمارے پاس external anal sphincter اور elevator an eye ہے یہ چار چیزیں ہماری دائیگرام سے cover ہو گئی تھی یہ دو اور یہ دو میں نے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے دو نیمونک سے try کیا ہے کہ یاد ہو جائے ابھی بچو ہم لوگ next پڑھیں گے recesses یہ زیادہ ہوں گی تو انکو بولتے recesses ابھی recesses ہوتا کیا recesses ہوتا extension of fossa beyond its boundary جو ہمارے پاس fossa ہے اس کی ہمارے پاس boundaries یہ بتا دی گئی ہیں لیکن ان boundaries کے علاوہ بھی ہمارے پاس fossa تھوڑا ادھر ادھر extend کر رہا ہوتا ہے اور یہ extensions ہوتی ہیں fossa کی beyond its boundaries انکو ہمارے recesses تو بچے اس میں ہمارے پاس issue anal fossa میں تین recesses ہیں anterior recess یہاں سے چھوٹی چھوٹی لائنز یاد کرنے کے لئے یہ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے بچے یہ ہم لوگ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں ہم لوگ پاس تینوں recesses anterior posterior and horseshoe recess ٹھیک ہے بڑے اچھے طریقے سے mention ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا آئے گا ابھی بات ہو رہی ہے بچے anterior recess کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلے ادھر سے دیکھتے ہیں پھر کرلیں گے ڈائیگرام anterior recess میں آپ کو پتا ہوں چاہیے کہاں سے آتی ہے perineal membrane سے لے کے body of pubis تک ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی یہ تھا ہمارے پاس issue anal foca یہاں پر mention ہوا ہے issue lineal membrane سے لے کے pubis تک pubic bone تک جو بنے گی اس کو ہم لوگ بولیں گے anterior recess پاس 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 آیتا ہے یہ ہوتی ہے جو sacro tuberous ligament ہوتا ہے اس کے deep پریزنٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو green میں given ہے یہ جو یہ sorry diagonal سا green میں given ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منشن ہو ہے sacro tuberous ligament تو اس کے deep جو ہے وہ یہ فوسا تھوڑا سا extend ہوا گا deep to this ligament اور اس کو ہم لوگ بولیں گے posterior recess ٹھیک ہو گیا یہ ہے horseshoe recess اب horseshoe recess کیا آپ کو پتہ درمیان میں ہوتی ہے anal canal تو anal canal کے back side پہ بھی ہمار پاس جو ہے وہ area ہوتا ہے تو اس side پہ جو ہے نا وہ دونوں issue anal fosa یعنی کہ یہاں کا اور canal چھیک ہے horseshoe recess ایک اگین ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دونوں side کے فوساس کو behind the anal canal connect کر تی ہے یہ horseshoe recess جو کہ دونوں issue anal fosa کو behind the anal canal connection پروائیٹ کرے گی posterior وہ ہے that is present deep to the sacral tuberous ligament and سمجھ بھی آگے ہوں گے اس diagram میں given ہے next ہے ہم لوگوں پاس last thing ٹھیک ہے وہ سمجھ ہے کہ یہاں پر چیزیں present ہوں گی لیکن لیکن اس کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ پڑھائی ہیں contents boundaries and recess یہ سی آپ کر سکتے ہیں اس کا اور کوئی nemonic نہیں بن سکتا تھا لیکن میں نے first word سب کے کیا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ i2 یعنی two eyes e and p4 i2 e p4 ٹھیک ہو گیا eyes سے ہمارے ہمارے ہوجائے issue anal pad جائے جو fat کا بناؤ ہے inferior rectal nerves and ہے تو یہ دو difference آئیں گے posterior secrotal nerves and vessels اور posterior labial nerve and vessels صحیح ہو گیا پرینیل برانچ آئے گی ہمارے پاس s4 کی س4 سے جو نرم نکل رہی ہے اس کی پرینیل برانچ آئے گی اور پرفریٹن cutaneous برانچ آئیں س2 and s3 صحیح ہو گیا یہ یہاں سے آپ لوگ قریب سے دیکھ سکتے یہ ہمارے پاس اس کے contents اس کا easiest way مجھے یہ ہی مر رہا تھا یاد کرنے کا i2 e p4 ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگ نے یہ contents یاد کر لینے ہے تو بچے یہ contents ہیں تو یہ اسی حساب سے ہیں کہ آپ پتا ہے کہ ہمارے recesses اور boundaries میں نے آپ کو سمجھا دی ہمارے سمجھا گئی ہوں گی still اگر آپ لوگ کسی چیز میں کنفیوز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو کر دیا جائے گا question answer thank you so much اللہ حافظ